اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی للآلمین اللہم اجل لہو الفرج ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَهُ يُصَلُّونَا لَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ الرحمن 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 نازل کس کے لیے ہوئی اس آیت کا اصل پیغام کیا ہے یہ آیت کیا پروردگار نے صرف شفائے مرض کے لیے نازل کی ہے کہ وہ اس کا ایک زمنی فائدہ ہے اصل میں آیت کا پیغام کچھ اور میں کئی مرتبہ اسی ممبر سے یہ عرص کر چکا ہوں ایہ میزہ کے پہلے حشرے میں تو میں پہلی بار اس ممبر پہ آیا لیکن اس کے علاوہ کئی مختلف حشروں میں مجھے یہ سعادت ملی ہے تو کئی مرتبہ میں نے عرص کیا کہ ہماری روایتوں میں تفصیل کے ساتھ بھی ہے اور دعا ندبہ میں اختصار کے ساتھ بھی ہے کہ مزتر اصل زمانے کے امام کے ٹائٹل میں سے ٹائٹل ہے اور امی یجیب المستر کی دعا یہ آیت خاص زمانے کے امام کے لیے وہ مستر ہیں وہ بیتاب ہیں وہ پریشان ہیں وہ بیچین ہیں اپنے ظہور کے لیکن خیر اس کے ساتھ پھر وہ پورا پیغام بنتا کہ وہ کس لیے مستر وہ کس لیے پریشان اور ظہور امام کیوں نہیں ہو رہا جس کا خلاصہ آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں دیکھیں یہ درمیان میں زمنی بات آگئی اور وہ جملہ یہ کہتا ہوں کہ امام اس لیے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ ہم امام کو بلانا ہی نہیں چاہتے ہم سے مطلب ہنڈیڈ پرسن لوگ کبھی نہیں ہوتے ایک خاصی معقول تعداد ریزنیبل نمبر ان لوگوں کہا کہ جو زبان سے امام کو بلا رہے ہیں آقا حسین کا جملہ یہ ہے کہ جو زبان پر ہوتا ضروری نہیں کہ وہ دل میں بھی ہو بلکہ بعض چیزیں زبان کا چتخارہ بنتی ہیں زبان کی چٹنی بنتی ہیں مزہ آتا ہے اس کو زبان پر رکھتے ان میں سے یہ چیز بھی کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ امام آجائے امام ظاہر ہو جائے ان کے دل کی گہرائی میں ابھی یہ تصور دکھنی ہے کہ امام کیسے ظاہر ہوں لیکن یہ بہت ساری ایسی باتیں میں نے چھڑ دی جو میرے موضوع کو بھی کسی اور طرف لے جائیں گی اور شاید ریگ لیس کی مجالس میں آپ کے پاس اور میرے پاس دونوں کے پاس کتنا ٹائم بھی نہیں تو خلاصہ یہ کہ آیا ہے قرآن بیمار کی شفایابی کے لیے اللہ نے نازل نہیں کی اگر کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو آئے بیمار اسلام کو شفا دینے والی ہے وہ ہماری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو کیسے دور نہ کر لیکن اس کا اصل پیغام کچھ اور کہ یہ امام کے لیے قرآن بتا رہا ہے اور امام اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ بلانا نہیں چاہتے ہیں ان کی بات نہیں جو صاحب صاحب کہہ دے کہ ہمیں امام کو نہیں بلانا نہیں جو دن و رات کلپ رہیں لیکن یہ آج کا موضوع نہیں پھر یہ بات کیسے آگے پیچھ آپ تو بھل بھی جاؤں گے نا کہ مولانا نے کہاں سے بات شروع کی نہیں مولانا نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ قرآن آقا حسین کہہ رہا ہے کہ جب تک ان کی زندگیوں میں دین کا کوئی فائدہ ہتا ہے ان کو دین چاہیے وہ ان کی زبان پر دین کا تذکرہ چنانچہ یہ آیت جب تک کہ ہمارے بیمار کو شفا دے گی اور دے گی ہمیشہ اس وقت ہے کہ آیت ہم کو یاد اور جب یہ آیت ہم سے یہ تقاضہ کرے گی کہ اپنی ساری زندگی کو بدل کر وہ ایسا بنانا ہے جیسا امام چاہتے ہیں تو آیت ہم بھول جاتے ہیں خالی ایک آیت کی بات نہیں ہے یہ بات تو امام پورے دین کی کر رہے ہیں چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ دعائیں ہو چاہے وہ فرمان خدا ہو چاہے وہ قول امام ہو جب تک ان کی زندگی میں دین فائدہ دے رہا امیئر ٹول پور دیئر لائف ہڈ یہ میں نے کہیں پہ اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا دی غلط ترجمہ ہے تو ٹرانسپیٹر کی ذمہ داری ہے غلط پر رنانسیشن ہے تو میری زبان کا قصور ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تک دین ان کی زبان پر ہے جب تک ان کی لائف ہڈ یا ان کی زندگی میں اس کا فائدہ اس کے بعد آقا آخری جملہ کہہ رہے اور وہاں یہ بتا رہے کہ اصلی دین والا کون کربلا پہلا عشرہ امام مظلوم کا وہ فرمان جو لشکر ایک یزید کی اکثریت تو دیکھتے امام فرما رہے کیونکہ یہ واقعہ بعض علماء نے کہا کہ سات محرم کا ہے سات محرم تک یزید کی فوج کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی خیلط تو خلاصہ یہ کہ امام نے وَعِذَا يَحُوتُونَهُ بِالْبَلَا ہاں زبان کا چٹخارہ ہے زبان کی چٹنی ہے زبان پہ یہ لفظ بہت اچھا لگتا ہے کہ جی ہم اسلام والے مگر اس وقت تک ہیں اسلام والے جب تک ان کی زندگی میں اس کا فائدہ اور جب ان کو بلائیں اور امتحان دین کے نام پہ امتحان دینا پڑے گا یہی تو دو دن سے میں سمجھانے کی شاید ناکام کوشش کر رہا ہوں جب یہ بلائیں ان کو دھیرے میں لے لیتی ہیں یہ جب یہ کونسی بلائیں اور مسئیبت جو دین کی وجہ سے آتی ہیں جو پرائیس آپ کو پے کرنا پڑتی ہے اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی جس کے لیے کل دو مختصر حدیثیں آگئیں علی کا نام لیا ہے تو مسئیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے نام بھی علی کا لو اور وہ سارے عیش و آلام سمجھ آئیے جو دشمنانے اہلِ بیت کے پاس یہ نہیں ہو سکے وہ والی پولیسی مومن بنا ہی نہیں سکتا کہ نماز پڑنے کا مزہ علی کے پیچھے ہے اور کھانا کھانے کا مزہ معاویہ کے دسترخان پڑتی ہے اور باس تو شاید اس کے بھی زیادہ آگے بڑھ چکے کہ اب ان کو نماز ہی نہیں پڑنا چاہے علی کے پیچھے ہو چاہے کسی کے پیچھے خیر تو اب مولا حسین کربلا کے پہلے عشرے میں ارشاد فرما رہی جب ان کو دین کی وجہ سے بلاؤں کا سامنا کرنا ہوتا یعنی اللہ ان کا ٹیس لیتا ہے اللہ ان کو فرائل میں مبتلا کرتا خلد دیانون اب دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں اب دین تین کا نام لینے والے بہت کم رہ جاتے ہیں جب تک زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا کوئی سیکریفائز نہیں دینا پڑ رہا گرچہ آج میرا اندازہ تھا کہ ویگ دے بھی ہے مجلسے بھی دو راتوں سے میں بہت کم بھی پڑ رہا ہوں بار بار ایک بھی ہو رہی ہے تو آج مجھے آپ سے یہ ریکویس نہیں کرنا پڑے گی لیکن کیا کروں وہاں انتظامیہ کی جانب سے بھی اشارہ مل رہا ہے مومنین کو بھی میں دیکھ رہا ہوں زہمت میں تو ذرا آپ حضرات ایک بار اور میرے ایک ریکویس کو سن لیجئے خاص طور پر ممبر کے اس طرف جگہ ہمیشہ بہت زیادہ خالی رہتی جب امتحان دین کے نام پہ دینا پڑتا بہت کم رہ جاتے ہیں دین کا دعویٰ کرنے والے یہاں پہ تاریخ اسلام کا بہت ہی مشہور واقعہ لیکن بہت ہی مختصر اس لیے بیان کر دوں کہ بالکل شروع اسلام سے ہی یہ وصول یہ آقا حسین نے تو سکسٹی منحجرہ میں کہا جب کہ یہ واقعہ ہے تو وہ اس سے بھی تیسٹر سال پہلے کی بات اللہ کے رسول کے اعلان رسالت کے کچھ ہی عرصے کے بعد اور وہاں پہ ہمارے سامنے دو طریقے آگئے کافروں کا اور ایک صاحبان ایمان اور یہ فیضلہ ہم کو کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا طریقہ ہمیں اختیار کرنا بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ عبوظہ غفاری نے اسلام کیسے قبول کیا انڈیا پاکستان کے لوگ جو ہیں بعض الفاظ کو بہت زیادہ گوہا کر کے استعمال کیا کرتے تو وہ میں بھی اختراب کیے ڈرتا ہوں کہ لفظ غلط پڑھا تو لوگ کہیں گے کہ جس آدمی کو اتنا بھی نہیں پتا اس کو ممبر پہ آنے کا حق کیا ویسے ہمارے ہاں اور کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی تبلیغ وبلیخ کی بات کرے تو پھر یہ اتراز ہو جاتا باقی کیسے ہی بات کی جائے کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کرائیٹیریہ کوئی حیدی کے نہیں لیکن دوسری جانب یہ بھی در رہتا ہے کہ بلکل صحیح صحیح لفظ استعمال کروں تو لوگ سمجھیں گے بھی نہیں جیسے بیت المقدس اب یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تشدید کے بیت المقدس لیکن بیت المقدس پڑھوں تو وہ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا جیسے مکیہ کا قبرستان جنت المالا جب تک کہ معلہ نہ کہوں لوگ سمجھیں گے نہیں جیسے ابوزارِ خیفاری جب تک کہ غفاری نہ کہوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ قبیلہِ بنو خیفار کے تھے ابوزارِ خیفاری لیکن آپ حضرات کی سہولت کے لیے میں غلط لفظ پروناؤنس کر کے پڑھ رہا ہوں حضرتِ ابوزارِ خفاری کے بارے ایک جملہ اور وہ سلمانِ فارسی ابوزارِ خیفاری امارِ یاسر مخداد ابنِ اسود یہ چار پانچ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے مختلف انداز سے فضائل بیان کیے خود پیغمبر نے یا امام اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اب یہ آج کل یہ ٹرمز بہت استعمال ہوتی مختلف قسم کے جو سروے کرائی جاتے ہیں کہ اوورال تمام قوالٹیز کو جمع کریں تو سلمان اصحابِ رسول میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے ہاں کا ایک طریقہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کسی ایسے ادارے میں جو پبلنگ بیلنگ کرتا تو وہ آخر میں ایک سوائی کرتے کہ بھئی آپ ہمیں نمبر دیجئے ہماری پرفارمنس کا آؤٹ آف ٹین یہ ہمارے یہاں آ جایا ہے اسلام میں کتنا قرآن لفظ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایمان کے دس درجے ہیں سلمان نے دس کے دس درجے حاصل کی ہے ٹین آؤٹ آف ٹین لیکن یہ اوورال پرفارمنس ورنہ یہ والی حدیث کہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس میں مقدار سلمان سے بھی زیادہ صرف ایک اوورال ملائیں گے تو کوئی سلمان کو میچ نہیں کرے گا اور اسی طرح سے ابو ذر غیفاری کاقی دانائی اور دانشمندی اور یہ جو آج کے واقعے کا ایک اور سٹیمنٹری میسیج آپ کو ملے گا اس میں ابو ذر غیفاری ٹاپ آف دا لسٹ امام معصوم کا اتنا جملہ کافی ہے کسی غیر معصوم کی تعریف یا فریض کہ آج تک زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو اپنے اوپر نہیں اٹھایا اور آج تک سورج ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ نہیں چمکا ابو ذر اور ابو ذر ای نے وہ سوال کیا جو ایمیل اور مختلف قسم ان کے جو گروپ دسکشن انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں اور یوٹیو اس کے حوالے سے آگے شاید کسی تقریر میں آئے گا وہ ابو ذر کا ہی سوال تھا کہ جب رسول خدا نے مومن کی غیبت کو حرام بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا تو ابو ذر نے کھڑے ہو کیوں بات کہی وہ چیز جو آج ہمارے بچے کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے جب اسلام آ رہا تھا تو ایک ایک چیز بڑے بڑوں کو سمجھانا پڑتی یا رسول وہ جو بہت مشہور آپ نے جملہ سنا ہے وہ ابو ذر کہی تھا یا رسول بعض وقت کسی مومن کی ایسی خرابی ہم بیان کرتے جو اس کے اندر ہوتی ہے ہم تو اس کے موں پہ کہنے کو تیاد پیغمبر نے کہا ابو ذر کہ جو اتنے دنوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ اسی کی بھی کہنے کو تیاب اگر خرابی اس میں ہی ہی نہیں تو وہ تو تحمت اور بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ یہ جو بہت مشہور حدیث ہے یہ ابو ذر ہی کا سوال تھا تو ابو ذر اگر آپ دیکھیں گے تو چیریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے ابو ذر کی حدیثیں بھی زیادہ ہیں ابو ذر کے سوال بھی زیادہ ابو ذر ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو اسلام سے پہلے ہی اپنے عقیدے کے خلاف ان کی سمجھ میں خود پرستی نہیں آتی صاحب عقل تھے چنانکہ کہتے تھے کیا نونسنز روٹ پٹھانگ عقیدہ مگر پھر رک جاتے تھے یہ سوچ کر خود پرستی کرتے نہیں لیکن رک جاتے تھے یہ سوچ کر کہ اگر یہ غلط ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا سبسیکیوٹ یا کچھ اور ہے وہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں لیکن دن اور رات فکر و پریشانی میں رہتے تھے ایک گھنٹے اللہ کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے وہ ابو ذر والا غور اور فکر تھا یہ مذہب تو غلط ہے تو سال سے کہے جا رہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے خالی عقیدہ نہیں عمل ابو ذر کا قبیلہ یہ جملہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ پورے واقعے کی روح یہی جملہ ابو ذر کا قبیلہ مکہ اور مدینہ کی ہائیوے پر رہتا اور یہ بہت اہم سڑک تھی اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں دنیا کی ساری تجارت لیکن یہ روپیہ پیسہ یا گجراتی میں جسے روکڑا کہتے ہیں بہت اہم چیز ہوتی تو اب یہ دنیا کی ساری تجارت وہاں سے ہوتی پورا فارئیس کا سامان آتا ہے عدن میں یمن میں اور وہاں سے بائی روڈ جاتا ہے سیریہ سیریہ سے یورپ اور یہ مکہ اور مدینہ کا ہائیوے جو ہے ان دو پورس کو ملاتا خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا لیکن چیوں کے واقعے کی جتیم وہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئی تو اب ازر کا قبیلہ وہاں رہتا اور جتنے قبیلے سائنے پہ رہتے ان سب کے ایک ہی تیشہ تھا ڈاکہ زن ہر وقت یہاں سے قابلے جاتے رہتے عرب کے قابلے نہیں پورے یورپ کو پورے فارش سے ملانے والے قابلے اور ہر قابلے والے کو بھی معلوم ہوتا تھا چنانکہ وہ پہلے ہی سے راستے کے قمیلوں کے یہ ٹین پرسن ٹوینٹی پرسن پرسن رکھے نکلا کرتے تھے اب ادھر کو یہ بھی پسل نہیں آرہا یہ کیسے ممکن کسی اور کمال ہے اور ہم لوٹ مار کریں اور ان کو پریشر ملا کے ان کا سامان لوٹ اپنے عقیدے اپنے قبیلے کے عقیدے سے بھی اختلاف اپنے قبیلے کے عمل سے بھی اختلاف اب عقیدے میں تو ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کر عمل میں سمجھ میں آگئے داکہ ذنی میں حصہ نہیں لینا انہوں نے قیتل فارمنگ شروع کر دی جانوروں کی دیکھ بھار چنانکہ اللہ کے رسول نے مدینے پہنچ ابو ذر کو زکاة کا انچارج یا سپروائزر یہی کہہ کے بنائے کہ میرے پاس جتنے لوگ یا مکہ سے آئے ہیں وہ تجارت والے یا مدینے والے لینلورڈ ہیں وہ زراد کرتے اور زکاة میں جو جانور آرہے ہیں اس کا ایکپیرینس ابو ذر تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں جب مدینے جائیے مسجد ابو زر کی زیارت ضرور کی جائے اس لیے کہ یہی وہ جگہ پیغمبر نے ابو ذر تمام زکاة کے سسٹم کا انشاج بنا کے رکھا اور ہفتے میں ایک دن حساب کتاب لینے کے لیے وہاں جاتے اور نماز پڑھا کرتے مسجد ابو ذر یہ مسجد خاص یاد رکھئے گا اس مسجد میں جب بھی آپ جائیں سوائے ایرانی حضرات کی آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا ابو ذر کی تاریخ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے مگر یہ چیز یہ میرے ٹوپش سے ریلیٹڈ نہیں ٹوپش سے ریلیٹڈ یہ بات تھی کہ ابو ذر ایک ایسی جگہ پہ رہتے جہاں ہر قبیلے کا پیش آئے داکہ ذر لیکن مسئلہ شریع ان کو نہیں معلوم کہ یہ اسلام میں حرام ہے پھر بھی ان کا دل کہتا ہے کہ چیز جائز ہو ہی نہیں سکتی اور عقیدہ عبیف 25-30 سال قدر عبو ذر سارا قبیلہ جانتا ہے کہ عبو ذر نے کہ اچھا جو میرا عقیدہ کہ نہیں تم تو خالی کہتے ہو یہ غلط ہے پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح جائے وہ تو کہتا ہے کہ میں صحیح دین لے کر آیا ہوں وہ تو باقی جائے دین پیش کر اب ذر نے کہ مجھے اس سے ضرور ملنا چنانکہ فوراں اب اس واقعے کے اختتام میں اس سے پھر بات تو آگے بڑھانا اب ادھر نے فوراں سامان عقب کی اور سیزہ مکہ میں گئے اور یہ وہ زمانہ ہے جب رسول خدا غیبت غیبت کے زمانے میں چھائے گئے اعلان رسالت کے فوراں بعد پیغمبر نے غیبت اختیار کی تین سال کے بعد اب قبیت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا تین سال تک پیغمبر کی تبلیغ بہت تھی یعنی لفظ تو اچھا نہیں خفیہ طریقے سے یہ انڈرگراؤنڈ ایکٹیوٹیز کے طور پر رہی کہ پیغمبر پچر سے یا سین سے یا لوگوں کے سامنے سے ہٹ گئے اور ایک خاص گھر میں خوشیدہ تھے بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول وہاں اور کم لوگ مراج صرف خاندان بنی حاشم والے اللہ کے رسول مکہ وہ اعلان دعوت ذنشیرہ کا کرنے کے بعد یا اس سے بھی پہلے کے بعد اب 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 مکہ میں پہنچے یا ان کا کوئی جاننے والا نہیں اور کہیں سے ان کو رسول خدا کا پتا نہیں مل رہا بلکہ رسول کا نام سن کر یہ مکہ کے لوگ بھڑا کٹے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہم تو خود اس کو ڈھون رہے کہ وہ ہمارے ہاتھ لگے اب یہ مکہ والوں کا جوش خالی اب ادھر پریشان سین کعبہ میں آکے ٹھیر گئے اور پہلا واقعہ ریپورٹ یہی ہوا کہ چالیس دن تک اب ادھر نے سوائے زمزم کے پانی کے کچھ نہ پیا کیونکہ سین کعبہ چھوڑنے کو تیار نہیں یہ کہیں سے پتا چل گیا تھا کہ رسول زمزم اور زمزم کی بات آئی تو یہاں رک دو جملے ارز کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو ٹوپک پہ آگے بڑھاؤ جیسے امہ یجیب المستررح کے حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھا کہ بعض چیزیں اتنی کومن ہو جاتی ہیں کہ آدمی پھر اس کی جانب کوئی توجہ بھی نہیں دیتا اور یہ واقعہ تو میں اکثر پڑھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں امام کا جملہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر مردے پہ پڑھو اور وہ زندہ ہو جائے تو تاجر نہ کرنا ہمارا اتنا سا مسئلہ بھی اس سے حل نہیں ہوتا لوگ کہتے کر لیتی مگر اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا بارہ ہزار مرتبہ آج بھی کہیں امی یجی پڑھئے گا آج بھی موجزے ہوتے اور اسی سال عید کے بوقع جب میں کربلا میں ظاہرین کے گروپ کے ساتھ تھا اور کراچی کے حالات ہفت سے زیادہ خراب تھے تو کسی نے مشورہ دیا کہ شب جمعہ ہم امام مظلوم کے روزے کے سہن میں عمل کرتے اور کس انداز سے اس کا نتیجہ بورا نکلا تو آج بھی موجزے ہیں ہم منیز لیکن وہ اتنا زیادہ ہی عمل ہمارے زمانے میں ہونے لگا تھا کہ عمل کرنے والا بھی عمل کر رہا ہے ذہن اس کا کہیں اور تو بہت زیادہ چیزیں عام ہو جائیں مسئل شو تیسی بات اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے خالی مجمع کی بات نہیں کرتا جو جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں کہ جو یہ کہہ جو اپنی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہر ایک کہتا ہے کہ مولانا دعا کی جو اور جب زیادہ کسی کو ٹائم ملتا ہے تو مولانا کوئی دعا بتائیے ہمارا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ جو لوگ کربلا جا رہے ہیں ہر ایک نے ان سے کہا ہوگا کہ ہمارے لئے دعا کی اور اچھی بات ہے کہنا جائے لیکن قبولیت دعا جہاں دعا فوراں قبول ہوتی اس کا بہترین ایک موقع ہے مثلا بارش اب صبح سے شان تک اگر آج اس ٹورنٹو میں بارش ہو رہی تو شاید ہی کوئی ایک مومن ہو میں اپنے پورے مجنے کی توہین نہیں کر رہا جس نے اس بارش کے قبولیت دعا ہے تو یہاں والوں کا کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے نہیں یہ قبولیت دعا کے موقع ہیں دعا مانگتے رہی پھر اللہ اپنے حساب سے آکھ لیکن ان موقعوں میں سے ایک موقع جملہ سنیے یہی تو روایت ہے نا کہ چار موقع ایسے اچھر روایتیں تو بہت ساری جرمیان میں بات آگئی تو میں صرف ایک روایت پڑھ رہا ہوں چار موقع ایسے کہ جیسے ہی مومن دعا مانگتے اللہ فورا قبول کرتا اب وہ دیکھیں چار میسج چار میسج جن چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا کہ خانہ کعبہ جیسے کہ جس وقت امام معصوم یا نبی معصوم کی قیادت میں کوئی جہاد ہو رہا اور جہاد کا آغاز ہونے والا جس لشکر کی قیادت معصوم کر رہی این اس موقع پہ جو دعا مانگی جاتی وہ دعا فورا قبول ہو دی تیسرا موقع تلاوت قرآن چوتھا موقع بارش کہا خانہ خدا اتنا زیادہ موقع ملتا ہے کہ ہماری نگا میں اس کی اہمیت ہی نہ رہی پلت کے قوی کہیے گا نہیں کہ جی وہ مکہ والے خانہ کعبہ کا احترام ہی نہیں جانتے خانہ کعبہ ہر وقت ان کے پاس ہے جو چیز ہر وقت کے پاس ہے جب آپ اس کا احترام بھول جاتے ہتھا یہ کہ مجلس میں سننے کے بعد میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ رہا لیکن ایک اندازہ ہے کہ نائنٹی پرسن لوگ بھی گھر جاتے وقت اس حوالے سے کوئی دعا نہیں کرے یہ قبولیت دعا کا بہترین موقع ایسے ہی تو مواقع ہیں کہ آدمی کو ہر موقع کو اویل کرنا چاہیے ان میں سے کسی وقت ایسی دعا کی کلک کر جائی کہ واقعا جو امام کئی بار کہ مردہ زندہ ہو جائے اور اس میں سے ایک زمزم زمزم کیونکہ اس کا تو مجھے اتنا تجربہ ہے اس لیے میں یہ کمپلین کر رہا ہوں کہ زمزم کے بارے میں آج کل اس کسرت کے ساتھ حرم کے اندر زمزم مل جاتا حرم سے مطلب مکہ اور مدینہ اور لوگ اس طرح سے کنٹینر بھر بھر کے لاتے کہ وہ اہمیت نہیں رہا یہاں المہدی کے اس حال میں بیٹھ کر نہیں خانہ خدا کے سین میں بیٹھ کر بھی میں عزیز پڑھتا پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا جس کو جب پیاس پیس اس میں دس گلاس پی لی ہر گلاس پینے سے پہلے ایک دعا مانگی اور ان تمام چیزوں میں تو زمزم وہ چیز جو قبولیت دعا ہی کے نتیجے میں سامنے آیا زمزم تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کس طرح سے دعا قبول کرتا ہے اور کتنی زیادہ ہم اور یہ بھی ہے کہ دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں ذرا سے بھی قربانی نہ دیں اور اللہ دعا قبول کر ایک امتحان بھی دیا جسے صحیح کہتے ہیں آج کی صحیح نہیں کہ کنڈیشن ہال کے اندر بہترین ماربل کا بناوا فرش ذرا سے تھکن لگی تو ونشیر آج کی خدمت کے لیے آگئی ذرا سے پیاس لگی تو دھنڈے پانی کے کھول آج کے لیے ہیں اور دوستوں کے ساتھ جب شب کرتے وے باتیں کرتے وے ایم پی تھنی کان سے لگائے وے کب گئے کب آئے پتا بھی نہ جلا نہیں چار آزار سال پہلے کی صحیح مگر پھر اللہ نے دیا اور کیسا گیا مکہ کی زمین میں پانی کا چشمہ ناممکن بات پورا پتھر والا علاقہ ہمیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پانی نکلے چنانچہ جب حضرت عبد المطلب کے زمانے میں زمزم بند ہو چکا تھا اور عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو ہمارے پردادا کے زمزم تھا اس کو دوبارہ کھوتے ہیں تو مکہ والوں نے مزاق اڑایا عبد المطلب تم پاگل ہو گئے تو ہم پاگل نہیں ہوئے اس پتھر کے اندر سے کہیں پانی نکلے گا ہم کوئی میند کرنے یہ پیاس سے طلب رہے مکہ والوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی سبلائی پھر بھی کہا کہ بیکار اور حماقت والا کام کیوں کر رہے کیسے ممکن وہ تو کہی زمانے میں جیالوجی کے ماہر نہیں تھے ورنہ وہ بھی آ جاتے جیالوجیلس یا کوئی گوگل کے سر انٹر میں جا کے بتا جیتا کہ مکہ میں پانی نام ممکن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں اللہ سے ہم دعا کرتے تو ہمیں یہیں سے اللہ پانی دے گا تو ناممکن جگہ پانی ملا اور کتنا ملا کتنا ملا کہ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک لوگ اس پانی سے استفادہ کر رہے تو زمزم تو خود دلیل اس بات کی مگر یہ سب آپ سن رہے تو آپ پر تو مجھے تھوڑا سا اثر نظر آ رہا لیکن مکتے کے اندر حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو بتا بتا کے تھک جاتا ہوں جو صرف دو بیٹ کے لیے وہاں کہے کہ ہر بار ایک دعا زمزم کا پانی پیتے وقت مانگے اس کسرت سے زمزم سامنے آ گیا کہ اب لوگ یہ کہتے مولانا ہر بار اگر یہ دعا مانگے لگے تو ہم تو پیاسے مر جائیں گے پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی زمزم مکمل غزہ ہے زمزم مکمل قبولیت دعا اور آپ حضرات کو اگر کوئی زمزم لاکے دے جب بھی آپ دیجئے گے ایک دعا مانگ ایک دعا کم اس کم فور ہے تو حضرت عبوز چالیس دن نہ کھایا نہ پیا سے زمزم کے پانی پر گزار رہا گی اب وہ بحث نشر دیجئے کہ مولانا یہ کتنا اثنی ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ بہت جانوروں کے دیکھ بال کرنے والے کی نین کچھ اسی ٹائپ کی ہوتی گھوڑے بیچ دیں تب آدمی بڑی جہلی نین سوکا ہے جب تک نہ بیچ اس وقت تک ایسی ہلکی نین ہوتی ہے تو اب اسی سہنے کعبہ مل لیکن کہیں سے کوئی راستہ ہی نہیں مل رسول تک جانے جب مل گیا جب مل گیا یعنی خود ہی پیغمبر نے اپنا نمائنگا بھیجوایا کہ جاؤ ایک مہمان سہنے کعبہ میں چالیس دن سے میرا انتظار کر رہا اس کو لے گیا اگر آدم صحیح معنوں میں انتظار کرے تو معصوم ہر ایک کے لیے غائب ہوتے اس کے لیے غائب نہیں ہوتے ہر ایک معصوم کے پاس جاتا اس کو خود معصوم اپنے پاس بلاتے اگر صحیح انتظار ابو ذر کا انتظار بلکل صحیح چالیس دن کا انتظار کرنا پڑا پھر خود بلوائے اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے ذریعے بلوائے اللہ کا رسول بلوارا تو اللہ کے رسول کا خاص علی کے شکل میں آئے ابو ذر کو لے کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچے یا رسول اللہ آپ کا مہمان آگئے ابو ذر نے پیغمبر کا چہرہ دے اب یہاں ایک جملہ خود اپنی جگہ بہت اہم اور تفصیل طلب ہے لیکن اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں اس لئے کہ جو واقعہ میرے ساتھ پانچ منٹ میں ختم ہو جانا چاہیے گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ تقریبا پیتالیس منٹ اس واقعے میں ہو رہے ہیں جبکہ اتنا مشہور واقعہ مگر چونکہ دعا کے حوالے سے لوگوں نے ابھی سے ہی مجھے نوک کرنا یا ٹیپنگ کرنا شروع کر دیا مولانا کوئی دعا بتا جائے گا مولانا کوئی دعا تو کہا دو تین چیزیں تو میں آج ہی بتا دوں باقی باتیں بھی انشاءاللہ اپنے موقع پر آئیں گی تو خلاصہ یہ کہ ابو ذر نے چہرہ دیکھتے ان کے دل نے گوائی کہ پیغمبر سچے ہیں سچائی میں کوئی شک نہیں چنانکہ پیغمبر کو دیکھتے وہ جملہ کا جو اسلام میں قیامت تک کی سنت بنا یہ تو آپ نے بہت سنا کہ سب سے پہلا سلام جو اسلام میں آیا وہ ابو ذر نے کیا تھا رسول خدا کے چہرے کو دیکھ کیا تھا السلام علیق کہ ایک طریقہ اسلام میں اپنی جگہ یقینا پیغمبر اور امان کے چہرے میں کون شک کر سکتا مگ تحقیق تمہیں مکمل کر دھائیس سال تک سلمان فارسی رسول خدا کو دھونیتے رہے وہ جو اپنے پر دادا کے سکر دادا کے لکر دادا کی یہ کتاب ان کو مل گئی اور جس میں آخری رسول کے بارے میں تھا دھائیس سال سے دھون رہے جب پیغمبر سے ملاقع کوئی چہرہ دیکھتے ہی زنے کا یہ سچا رسول مگر نہیں اس وقت تک کلمہ نہ پڑا جب تک کہ شرعی طریقے سے باقاعدہ تحقیق نہ کر لیں نعوذ بللہ میں رسول اور امام کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آنے والے امام کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ایسے نورانی چہرے بنا بنا کے ہمارے سامنے لائے جائیں اور کہا جائے کہ یہ ہے تمہارا امام یہ تمہارا وہ نائب امام جو براہ راس امام سے باتیں کرتا نائب امام کی دوہ قسم ایک وہ فقی ہے جس کی ولایت فقی شاید آخری آخری مجلسوں میں سامنے آئے لیکن نہیں ایک وہ جو براہ راس امام سے ملاقات کرتا ہے تو چہرے اسلام کے اندر یہ ایک اہمیت ہے مگر پہلے تحقیق کرنا چنانکہ سلمان نے رسول کو دیکھا دھائی سو سال سے ڈھون رہی ساری تفصیلات کتاب میں لکھی انتظار کروں پہلے شرعی طریقے سے تحقیق ہو جائے اب عزر نے پیغمبر کو دے گا چہرہ دیکھتے دل نے کہا کہ میں پچیس سال سے جسے ڈھون رہا یہ وہی لگ رہا مگر پہلے تحقیق ہو جائے چنانکہ پیغمبر کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ جو دین کی لے کے آئے وہ کیا ہے باقی باتیں چھوڑی اصل جملہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے ابو ذر کو سمجھایا اور کنوینس کیا کوئی موجزہ یا کوئی چمتار نے دیکھایا نہیں تم نے سوال کیا اب اس کا یہ جواب ہاتھ کے بنائے جھوٹے خدا شرک ساری خرابی ابو ذر آخر میں کیونکہ علم کے اعتباس ابو ذر کا رضو بادر ابائقل میں سلمان سے زیادہ بتایا گیا پیغمبر نے ان کو لقمان امت کا ٹائٹل دیا جب کنوینس ہو گئے تو کھڑے ہو اور ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ ہر ایک جانتا ہے کہ میں آج تک کسی سے نہیں دھرا میں اپنے پورے قبیلے کی مخالفت کر گئے ہے وہ ناراض ہو جائے گا کیا کر لے گا ناراض ہو کیا نقصان پہ جائے گا کچھ نہیں لیکن ناراض کی ممکن ہے کہ دوستوں کو ناراض کر آپ کیسے چلے گئے برس برس دے پارٹی میں کیا کرے بہن نے بلایا تھا سارا صلح رحمی حرام چیزوں میں لوگوں کو یاد آجاتا کہ آپ بھی تو کہتے کہ صلح رحمی بہت ضروری ہے رشتہ دار سے تعلقات رکھو اور جب بے ہجاب بہن نے کبھی اس کو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہجاب اسلام میں کیتنا ہوئے وہ اپنی میس گیدرنگ میں آپ نہ آئے تو ناراض ہو اور آپ اس سے ایک بار کہ جب جب بے ہجابی کے ساتھ تو میں تعلقات کٹ رہا ہوں یہ اپنے ذاتی مقاسد میں ناراض دی ہو جاتی بھائی بھائی اور اسی کے وسیعت کر جاتے ان کو ہمارے جنازے پہنانے دینا جنازہ بھی آپ کا جنازہ آپ کا جنازہ نہیں وہ بھی اللہ کی ملکی تا کمینیٹی والا ناراض نہ ہو جائے جماعت والا ناراض نہ ہو جائے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے دوست ناراض نہ ہو جائے ارے مولانا کیا بتائیں آپ نے اتنی محنت سے داری رکھوائی تھی سیونٹی سکھ میں سولجر بازار میں شادی کے بعد بیوی نے داری اتھروا راضی اور کیا کر اگر نہ مانے تو ناراض ہو جاتی کتنی بچیوں کے ہجاب اترے صرف اس لیے کہ شادی کے بعد شوہر راضی نہیں اب شوہر کو راضی کرے کہ اللہ یہی تو آقا حسین کو جملہ تا جہاں سے بات چلی جب تک اسلام عام زندگی میں پرابلم نہ کرے کرے چٹنی بن جاتا زبان پر چٹخارہ بن جاتا زبان کا اور جہاں پہ کوئی امتحان آجائے قلد بھیانون کہاں گئے وہ دین والے قلد بہت قلیل رہ جاتے تو اب ابو زر آج چودہ سو سال کے بعد ابو زر کا واقعہ سن کے اس کو نارمل انداز میں لینا بہت آسان لیکن اپنے معاول میں جا کے دیکھئے نہ اپنی قوم کی عقیدے کو مانتے ہیں نہ اپنی قوم کے عمل کو مانتے اور نہ ماننے کا مطلب ہوتندی کہتے یہ خلط قوم تو ہر تحوال کے موقع پر بطوں کے آگے سر جھکاتی ابو زر کہتے خلط عقیدہ چھبا کے واحد نہیں گھری میں سے اللہ کے مسئلے میں پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے کوئی نقصان پہنچاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اللہ کا جامعہ ملا جائے گا علی پوری اسلامی دنیا کے خلافت کو ٹھکرا جائے ابو ذر غیباری علی والے ہی تو ہیں کہا یا رسول جب کفر ان کے زمانے میں میں اپنی قوم سے نہ دھرا تو آج تو اسلام لے کے آیا ہوں مجھے تھا مسلم اتنی اجازت دیجئے کہ میں پیغام حق ان کے کانوں تک پہنچاؤں عمر بالمعروف کے نام پہ ہمارے یہاں لوگ کہیں اسے سر جھکا کے بیٹھے جاتے اور جب کہ ہم پر واجب قرار دیا گیا اور پیغمبر سے لے کے کربلا تک عمر بالمعروف پی صاحب نے آیا حسین تو لکھ کے گئے کہ میں اس لیے کربلا جا رہا ہوں تاکہ اور خالی لکھ کے نہیں گئے ہر مومن نے روزانہ یہ جملہ کہا میں ایک لفظ جلدی میں نہیں کہا میں کہ زیارت وارث مومن روز پڑھتا شب جمع وارث تو سمجھئے کہ ایک بہت منیمم کورس بتایا گیا اگر زیارت وارث کے سارے فائدے لینا جن میں سب سے پہلا فائدہ روزی کی برکت اس کے بعد کا فائدہ صحت اس کے بعد کا فائدہ جان کی حفاظت آخری فائدہ اولاد کی حفاظت تو روز پڑھئے زیارت وارث اور روز کہیے کہ مولا حق جب واجب ہو گیا تب بھی ہماری یہ حالت اور تو اور ایام اعظام بھی حمد نہیں پڑھتی اور ابھی تو امر بالمعروف واجب نہیں وہ ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے پیغمبر نے کہ دیکھو اس وقت اسلام ابتلائی مرحلے مجھے بھی اللہ کا حکم یہ کہ ابھی عام طریقے سے دعوت نہ دوں طرف کہ لیکن یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی اجازت دے دیجئے اپنی تو ابو ذر نے اس وقت بھی نچ چلائی پیغام حق پہنچانا ہے یعنی اللہ کی بیدانیت کا لائلہ اللہ بنا لائلہ اس حسین یہ لائلہ اللہ کے قلمہ حسین نے بچایا یہ لائلہ اللہ لیکن ابو ذر نے اپنی نہیں چلائی کہ یا رسول اللہ جب حق ہے تو میں چونہ کہوں اس میں تو مجھے آپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں آج کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ امام محصوب امام اپنے باتیں بھی پسند نہیں کرتے ہم کہتے اب تو تقییہ کا زمانہ ہی نہیں رہا جو ہمارا دل چاہے گا ابو ذر نے کر نہیں تو اید تاقیدہ بھی جب تک رسول پرمیشن نہیں دیں گے تین بار رکویس تب پیغمبر نے جملہ کہ کہ آئے ابو ذر میں تک اس انداز سے یہ پیغام ابھی نہیں پہنچا رہا کیونکہ میرے لئے حکم خدا کچھ اور مگر تمہیں یہ اجازت دی جاتی اور پھر وہ جملہ کہا جس کے نتیجے میں اب یہ پوری ایک تاریخ ہے لیکن کیونکہ بذر یہ تاریخ جانتے ہیں جوان میرے مجمع میں ہوتے نہیں اس لیے میں بہت آرام سے آگے بڑھ رہا اور وہ جملہ یہ کہا کہ آئے ابو ذر جس طرح تم نے آج درخواست کر کر کے یہ اجازت چاہیے اس میں یہ لغز بھی بہت اہم دین کے کسی مسئلے میں اپنی مرضی نہ چرائیے چاہے آپ کو سو حق کوئی چیز لگ رہی پہلے اجازت لینا محافظ دین سے پہلے اجازت لینا دین لانے والے تین بار ابو ذر نے کہا تو اجازت ملی اور پھر اس طرح اجازت ملی کیا ابو ذر میں آج تمہیں یہ تاریخ ہے پوری لیکن سمیت کہاں آج جو تمہیں اجازت شریعت جب امار کی زبان پہ پہلے لگا جائیں گے شریعت جب سلمان فارسی تک تو بولنے سے روکا جائے گا حکم شریعت لیکن اس وقت بھی تمہیں اجازت دی جائیں گی جس کے نتیجے میں ابو ذر جلا وطن کیے گا یہ پہلے دن اسلام لائے اس دن ابو کو یہ پرمیشن ملی یہ پرمیشن نہ ملتی تو ابو ذر کو بھی خاموش رہنا واجب تھا جیسے سلمان پہ واجب تھا جیسے امار پہ واجب تھا جیسے بلال حبشی پہ واجب تھا لیکن اب پہلے دن کی بات اصل تو واقعہ اب تک آئے ہی لیکن وہ صرف ایک منٹ کا جملہ اب ادھر خوشی کے عالم میں امر بل معروف کی جازت پہ خوشی کے عالم میں اُٹھے ہوئے پیغمبر کے گھر سے بہار نکلی مرضی نہیں جلائے جب تک کہ وہاں سے جنین سگنل نہ مل رات کا وقت آدھی رات سین میں پہنچے سین تو خالی پڑا ہو انتظار کیا جب صبح کا وقت آئے اور سین عرب کے لوگوں کا ایک طریقہ تھا اور دنیا کے ہر مذہب والے کر رہا کہ صبح کو ہر کام کرنے سے پہلے وہ خان کعبہ کی زیارت کرتے تھے پھر اپنے کام پہ جاتے جب وہ سارا مجمعہ آگیا تب حجر اسمت کو پکڑ ابو زر نے لا الہ اللہ بھی کہا اور ان کے تین سو ساٹھ بطوں بلکہ اس کی علامہ بھی بطوں کو کنڈن گئے سارا مجمعہ ابو زر پہ ٹوٹ پڑا یہ وہ لوگ ہیں جو رسول خدا کے جانی دشمن ہیں پیغمبر کو ڈھونکے پھر رہے تو جب ان کو مسئلہ صرف مذہب کی محبت ہے یہ ہمارے خدا وں کہ جیسے چلتی بھی مشین کا بٹن بند ہو گئے فورا یہاں کی مشین نہیں پتا پاکستان کی مشین اگر آپ بٹن بھی بن کریں تو رکھتے رکھتے کچھ ٹائم تو لیتی ہے نا نہیں اس سے بھی بیادہ تیزی کے سارا مجمعہ دین کی محبت اپنے خدا کی محبت اپنے عقیدے کے تحقص کے لیے ابوزر پہ چھوٹ پڑا سارا مجمعہ پیچھے اٹھ گئے باپنجے سے بٹن چلا گیا بٹن بند کر دیا اور لائٹ چلی گئی لور شیڈنگ آپ نے سنا تو ہوگئی چیز ہوتی ہے تو بہرحال اس انداز سے سارا مجمعہ آتا ابوزر زخمی بہت زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے پورا دن سہن ایک کعبہ میں رہے اگلی صبح کو پھر یہ تاریخہ پھر ایک مرتبہ خان خدا کے دروازے پر حجر اسود کو پکر کے اپنا عقیدہ ظاہر کر دے اور پھر وہی حملہ اور پھر وہی ایک جملہ تین دن ہم اس کے اختتام پر آقا حسین کربلا میں کہہ رہے کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں کہ اپنے آپ کو دین دار کہیں دین تو وقت ان کی زبان کا چٹخارہ اور چسکا اور چٹنی جب تبھی دین کی وجہ سے امتحان دینا پڑتا قل دیان ان سم غائب ہو جاتے اب الزر مجمع جارتے قابل رکھ جائیں سارا مجمع جیسے بٹن آف کرتے سارا مجمع پیچھے اٹھ گیا ہاں اللہ یعنی جو ان کا جھوٹا خدا لات منا بہت اچھا لیکن اچھا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنا بزنس کا نقصان برداش کر جہاں پیسے کی بات آئی اچھا یہ تو پھر بھی میں اردو میں ترجمہ کیا تو اردو کا ترجمہ ہمیشہ عربی زبان سے ذرا لمبا ہوتا ایک جملہ تھا اس کو اگر مار دیا تو اس کا قبیلہ عربوں میں انتقام تو نصروں تک چلتا ایک قاتلہ تمہارا محقود نہ رہے گا جہاں جرحم اور دینار کی بات آئی جہاں روپے اور پیسے کی بات آئی جہاں ڈالر اور پانٹ کی بات آئی جہاں سونے اور کیانجی کی بات آگئی کونسا دین کونسا خدا کونسی شریعت وہی اپنے خدا کی محبت میں اندھی ہو جانے والے کس طرح سے اب ادھر کو چھوڑ کے اٹھائے یہ کفار مکہ کا طریقہ ہمارے سامنے آئے اس وقت تک دین بہت اچھا ہے جب تک تمہارا مالی نقصان نہ ہو اگر دین کی وجہ سے تمہیں مالی نقصان برداش کرنا پڑ رہا تو تو اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا پھر ہماری کیا ضرور ہے یہ کفار کا طریقہ اور مومن کا طریقہ آقا حسین کا جملہ تو اپنی جگہ مومن کا طریقہ اب بہت مختصر واقعہ سنی ہے اور اسی پہ آج کے مجلز ختم ہماری جو ریسنٹ ہسٹری بہت پرانی نہیں ریسنٹ ہسٹری اس میں بہت عظیم نام آیت اللہ لغمہ آقا سید محسن حکیم بلکہ بہت سے علماء کہتے کہ جب ظہور امام کے بعد یا قیامت کے لئے تمام علماء اور مراجع لائے جائیں گے تو ہمیں یقین کامل سا کہ آغا محسن الحکیم سب سے آگے کیصف میں نظر آئیں کیونکہ عالم بھی ہیں مرجے بھی ہیں مجاہد بھی ہیں اور اتنی شہدتیں ان کے گھرانے اسلام کی خاطر جی جو صدیم کا پورا زمانہ گزرا اتنے شہید اس ایک گھرانے نے دیا راہ خدا آغا محسن الحکیم وہ عظیم مرجے ہیں جن کی تقلید کرنے والے کچھ لوگ بلکہ خاصے لوگ مجھے اس مجمع میں بھی نظر آ آئے کہ خالی مجھے یہ بتانا ہے کہ بہت ان کی زندگی کے اندل کچھ ایسی عجیب و غریب واقعات نہیں شاہ فیصل کے جہاز پہ بیٹھ کے حج کے لیے جانا اور بغداد ائر پور سے جہاز فلائی کرے اور فورا کہہ دینا گتارو جہاز کو محسن نہیں جا سکتے خانہ خدا کے سین میں نماز جماعت پڑھانا اور باقائدہ اس خاندان تک کا نماز پڑھ لینا جو ہمیں مسلمان ہی نہیں مان سدام ملون کے پورے کے پورے نظام کو ایک فتوے کی طاقت سے سالوں تک روض دینا جس کا انتقام تو بعد میں لیا گئے مگر اس ہی کا نام تو دینا پڑھتی آگا محسن لقیم کی زندگی کے آخری آخری سال اور یہاں بہت ہی وقت بھی نہیں ہے اور شاید مناسب بھی نہیں ہے بہت سرسری سے جملہ کہہ جو حتی یہ کہ آج بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اشتہاد اور تقلید کے مخالف کو مانتے ہی نہیں لیکن آگا حکیم تک تقلید کے قائد کہہ کہ ان کے بعد تقلید کا مزا نہ رہا خیر یہ عظیم مرج نوے سال کی عمر تھی تو انتقال سے ایک دو تین سال پہلے کی بات واقعہ مشہور ہے لیکن بہت ہی مختصر یہی کہہ کر تو میں نے ابو ذر کا واقعہ بھی پڑھا کہ بہت مختصر کتنا پچاس منٹ تو لگے نہیں یہ واقعا دو منٹ کا واقعہ اور اب عمر تو وہ مرحلہ آئے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب بلاوہ آجائے تو آخری مرتبہ کربلا مولا کی زیارت کے لیے چلے اور کربلا کی ساری زیارتیں کرتے کرتے پھر اس روزے کی زیارت کر کے یہ آقا حسین کا دشمن تھا ہم ان کے روزے کی زیارت نہیں کریں اور تب وہ قبر کھولی گئی اور ہر کا لاشا نکالا گیا اور حتی یہ کہ رومال زہرہ تک سر پہ بزا ونظر آیا اور جب رومال کو ہتانا جا تو خون دوبارہ جاری ہو گیا کربلا کب وہ بے مصر شہید ہر آگئے مصر مکم ساری زیارتیں کرتے ہوئے آخر میں جناب ہر کے روزے پہ پہ اور اگر کہ ہمارے ایک طریقہ پڑھتا جا رہا انڈیا اور پاکستان میں کم ہے لیکن بہرال آ چکا عراق اران میں ہمیشہ سے رائج ہوگا لیکن بہرال یہ حرام اور حلال سے حد کے باتے ہیں عقیدت اور محبت کی وہ کیا طریقہ ہے کہ زیارت بیٹھ کے پڑھنے کا لیکن ہم ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والوں کو معلوم کہ ہمارے زیارت جب پڑھی جاتی ہے تو زیارت تو بہرال ہم برداش نہیں کر پاتے کہ آقا کو سلام کرے بیٹھے بیٹھے چنانکہ آقا محسین حقیم جناب حر کے روزے پر پہنچ اور ایک مرتبہ جناب حر کی ذری پہ ہاتھ رکھا نوے سال کا یظیم فقی اور مر اور کہا کہ حر ابنے یزید ریاض میں عمر میں عربی میں تو آپ کو پتا ہے آپ کا لفظ نہیں ہوتا ہر تیس تُو یا تُن سے ہوتی میں عمر میں تُس سے بڑھا اور کیا تھرڈیز میں سار آقا حکیم نائن تیس اسلام میں عمر کی یہ کہنیت ہے اگر ایمان کے ساتھ عمر گزاری بذرگ آدمی کہے تیرا میں عمر میں تُس سے بڑھا اور میں علم میں بھی تُس سے بڑھا اور ابن یزید نے آئی ایک عام عالم بھی نہ تھا تجھ آئیے کہ مرجعیت آگا حکیم کے علم کو کون نہیں جانتا اور کون نہیں مانتا تب ہی جملہ میں نے کہا کہ ان کے بعد ایسا کوئی مرجعی نہیں آئے تو تقلی کس کی کر علم میں بھی زیادہ اور خاندان میں بھی تُس سے افضل سید سید تبا تبا اور سید کی عظمت کو عام آدمی کیا جانے کہ جتنا ہور جانتا جب آقا نے کہتا تیری ماں تیرا ماتم کرے تو ہردت جواب کیا تھا اے آقا اگر عرب میں کوئی اور مجھ سے میری ماں سیدائے لسائل عالمین رسول کی بیٹی عظمت فاطمہ جو کل کی مجلس کے آخر میں آئی ہر نے یہی جملہ کہا تو ہر بھی جانتا یہ فاطمہ کا بیٹا اے ہر میں عمر میں تُس سے بڑا ہوں میں علم میں تُس سے زیادہ ہوں میں خاندان میں تُس سے افضل فاطمہ جبیتا لیکن پھر بھی تیرا اتنا غوب میرے اوپر تاریح ہے تیرا ایسا جلال کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے میرے دل جاتا ہے تیری زریع کے سامنے بیٹھ کے زیارت پڑھو لیکن نہیں بیٹھ پارا اتنا عظیب مرجے کہہ رہا اور صرف اس لیے کہ آئے خور تُو نے اس کائنات کی تاریخ کا اتنا بڑا جہاد کیا جو غیر معصول میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں ممکن تو ہے لیکن آسان نہیں کون سا جہاد وہ نہیں جو آپ مسائب میں سنتے ہیں اس سے پہلے والا جہاد وہ ہے مومن کا اصل امتحان خور ابن یزید ریاہی کے سامنے آقا محسن الحکیم جیسا عظیم مرجے کیا جملہ کہہ رہا عمر میں بڑا نہیں بہت بڑا بلکہ بہت بڑا علم کوئی میچی نہیں ہے کہاں مرجے کہاں اتام انسان خاندان خاندان زہرہ سید حسنی مگر پھر بھی تیرا اتنا روب و جلال میرے اوپر تاری اور اس کا ایک جواب بھی ہے عام لوگ عام مومنوں کے لیے بھی زبان کا چتخارہ ہے اسلام وقت انتہان آتا حسین کی پوت کا کوئی سپاہی ٹوٹ کر یزید کے لشکت میں چلا جائے سمجھ میں آتی یہ بات خوک سے ہر آدمی گھبراتا ہے پیاس سے ہر آدمی گھبراتا قید دینے سے ہر آدمی گھبراتا اور اولاد کا لاشا اٹھانے کا تو تصور گوڑا بات کر ہی نہیں سکتا اگر کوئی ایسا نظر آتا جو شب آشور یا روز آشور حسین کو چھوڑ کے یزید سے مل جاتا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے اس کی مجبور لیکن ذرا خور کو دیکھ کتنی بڑی اصل قربانی یہ فیر و تروار اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دنیا کی ہر دولت اس کے پاس ہے اور کربلا سے جائے گا تو مالہ مال کر دیا جائے گا جب عمر سعید آشور کے دن پہلا فیر چلا کے کہہ رہا اے میرے فوج والو یزید کے صاحب نے گواہی دینا پہلا تیر میں نے چلا یا تو ہرت عمر سعید سے بھی زیادہ یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا حسین کو کربلا لے کر ہی میں آیا میں نہ ہوتا تو حسین پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ابن زیاد یا یزید کا لشکر ان کو دھون میں میں لے کر آیا اتنا انعام مل سکتا فوج کا سردار ہے کوپے کے باعثر خاندانوں میں شامل ہے دنیا کی ہر دولت اس کے پاس سب کو ٹھکرا رہا یا کھانے اور پانی کی ہر نعمت موجود ہے وہاں جا کے فاقع کرنا نعمتوں کو چھوڑ کے فاقع کرنے جا رہا ایسے بہت کم ملے اتنے بڑے عوضے پر فائد ہے عوضہ چھول کر قید ہونے یا شہید ہونے جا رہا یہ ہے وہ جہاد بن نغض جو امام خمینی کی چہل حدیث کی پہلی حدیث تیرو تلوار کا سامنا کرنا آسان ہے وہ چھوٹا جہاد ہوتا ان ترقیبات دنیا یہ جو دنیا کی کشش ہوتی ہے اناس عبید دنیا ہر نے بتایا نہیں تبی آقا نے کہا انت خر فی دنیا والآخر آئے ہر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہر کے ماں آزاد ہر کا اپوزٹ ہے عبد غلام آقا نے کہا لوگ دنیا کے غلام میں ہر نے بتایا میں نہیں ہوں میں دنیا کو تھکرا کے حسین کی جانی با رہا ہوں ہر سائلنٹ میجوریٹی میں بھی جا سکتا کوئی ایکٹیف بات اس سے پیشن بھی نہ کرتا یا لشکری عزید میں بھی رہتا نہیں اتنا بڑا اتنی بڑی قربانی ہر نے دی کہ حکیم جیسا مرجع جو معرفت رکھتا ہے جسم کھاپ رہا ہے نوے سال کی عمر ہے جسم بہت کمزور ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہر کا احترام اس عزیم مرجع کو خرار کر رہا ہر کی عظمت کو پہچانی ہے اور ہر کربالا کے میدان میں ہمیں دو بڑے کبھی مایوس نہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ایک بار اگر توبہ کر کے حسین کے دروازے پہ آ جا اس کا ہر گناہ مار چاہے زندگی میں ہم نے کتنے ہی برے کام اور گناہ کیے اور قیامت تک کے لیے امید کی ایک مشہر یا امید کی ایک کرن یا امید یہی تو جملہ ہے نا کہ ایک قافلہ مسافروں کا قافلہ ہے وہ شہر کوبہ کی جانب جا رہا اس کو بیٹھ میں روکا جاتا اور روکا بھی اس طرح جاتا ہے فردن جی رسول اب آپ کے اپنی مرضی سے آگے نہیں جائیں جیسے ہی اور نے آقا حسین کے گھوڑے کی لغام پہ ہاتھ ڈال باقی تو لوگ ابھی سمجھ بھی نہ پائے کیا اور آج زینب کی محمل سے زینب کے رونے کی آواز آنے رہے زینب عالمہ غیر معلمہ زینب کو کربلا کے واقعے کی ساری تفصیلات بچپن میں بتا دی گئی ہیں زینب کو اس کے بابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ قابلہ رکے گا بس سمجھنا وہیں سے کربلا شروع ہو زینب کو رولانے والی شخصیت کا نام ہر حسین کے قابلے کو رکنے والے کا نام ہر اس قابلے کو کربلا پہنچانے والے کا نام ہر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں خیمہ دریہ کے قریب لگائے گا رکنے والے تنام ہر ابن زیاد کو خط لکھ کر ہمارے ساتھ قبل وایا گیا سنان آیا خولی آیا حرم آیا یہ سب کس کے خط پر آئی یہ ہر کے خط جا رہے ابن زیاد کے پاس ہر جس میٹنگ میں یہ قیع ہوا تھا کہ حسین اور اولاد حسین کربلا کی تاریخات کے علم ہے اس لئے جملہ بغیر وضاحت کے کہہ ہر تو آشور کے دن جا کے پلتا نو محرم تک ہر ویسا ہی تھا جہاد کربلا تو نو محرم تو شروع ہو گیا جب لشکر یزین نے پہلا حملہ کیا اس وقت تک ہر نے کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا تھا آشور کے دن تو جنگ سے پہلے ہر ٹوٹ کے الگ ہوا نو محرم کو دن شروع ہو گئی اور اس وقت تک لشکر رہی یزید میں شامل تب ہی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک رات کی مولت آقا نے اس لئے بھی مانگی کہ ابھی میرا ایک سپاہی کم انتظار کرنا ہے کہ میرے پاس پہنچ جائے تو اگر آپ کربلا کے اندر ان ظالموں کی چار شیر بنائیے تو آشور تک جتنے ظلم ہوئے سب میں ہرش مل اگر ایک بار اپنی غلطی کو مانتا آئے تو کائنات کا سب سے بڑا بناہ گا اس طرح سے معاف کر دیا جاتا ہے کہ آگا حکیون جیسا مرجع اس کے احترام میں کھڑے کھڑے زیارت پڑھ رہا ہم اور آپ تو کتنے ہی گناہ کر لیں یہ آزاداری امام یہ مجلس ازائق رحمت کا کھلا ہوا راستہ دروازہ مارے پاس ہے وہ اپنی غلطی مانے اور اگر نے یہ بھی بتا دی کہ زبان کے چٹخارے والا اسلام میرے پاس نہیں ہے اس کے لئے میں ہر قربانی دینے کو تیاب وقت بہت گزر گیا اس میں صرف دو جملے مسائل کی اور آج کی بعد ختم آشور کی نو محرم کی جنگ شروع کر دی امار سعاد نے اور نے کوئی اختلاف نہ کیا پوری آشور کی رات گزری اور نے کوئی اختلاف نہ کیا ہاں فجر کی نماز کے بعد صرف اتنا آکے کہتا ہے اے عمر سعاد کیا جنگ کے تل جانے کا کوئی امکان ہے اور عمر سعاد نے کہا کہ نہیں کوئی امکان نہیں آج کے دن کے لئے تو ان تڑپ رہے ہیں ہمیں انام ملے اور یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہو اپنے خیمے میں آتا ہے واقعات آپ کے سنے ہیں تو میں بہت مختصر صرف دو جملے مسائل اور ایک بار اپنے ساتھی سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں حسین کے پاس ساتھی نے کہ بے وقوع بن رہے اب جا رہے ہیں یہاں سے بھی دھکارے وہاں بھی قبول نہ کیا جائے گا یہاں سے بھی نکل جاؤ کہا کہ نہیں میں ایسے کے دروازے پہ جا رہا ہوں کہ مجھے یقین کامل ہے کہ سب مجھے رکھ کر سکتے وہ دروازہ میرے لی کبھی بند نہ ہوگا حر کے دوست نے یقین کے ساتھ کہا کہ تمہارا خیال جاؤ جا کے دیکھو جس طرح سے تمہیں واد سزا ملتی ہے اور حر پوری حسین کی رحمت پر بھروسہ کرتے وقت چلا اب دیکھیں دونوں فوجے کھڑی ہیں درمیان میں کھلا میدان ایک بار آقا حسین کی فوج نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حر اپنے بیٹے اور غلام شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو ایسا نہ ہو کہ آنے والا کوئی نصان پہنچا اور اب پاس علمدار نے آواز دی اے جوانان بنی حاشم آقا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو ایسا نہ ہو کہ آنے والا کوئی نصان پہنچائے اے حبیب ابن مظاہر کتنا خیال ہے تمہیں بنی حاشم کے شہزادوں کا مگر تھوڑی دیر گزرے گی کسی کے کلیجے میں پرچی کا پھل اترے گا کسی کا بدن کھول اور تلے تکھلے تکھلے ہوگا کسی کے گھلے میں تین بھال کا تیر پہ بست ہوگا اور بنی حاشم کے شہزادوں گولہ دوڑاتا دوڑاتا قریب نہ آیا ایک دسٹنس پہ جا کے گھوڑا رکھا پہلے اپنی سواری سے اترا اس کے بعد اور کچھ تو تھا نہیں جیل سے رومال نکال کی اپنے ہاتھوں کو باندھا اور وہی رکھ کے آواز دیتا ہے الرحمت للعالمین کے بیٹے کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہ گار قریب آرگا میں آ سکتا تو اتنا سننا ہے حسین نے آواز دی اکباس اپنی فوج کو روکو حبیب اپنے مظاہر اپنے ساتھیوں کو روکو میرا مہمان آ رہا ہے اپنے مہمان کے استقبال کے لیے میں جا رہا ہوں آقا حسین کسی کو بھیجا نہیں کہ لے کر آقا خود چلے خود چلے اور کے قریب پہنچے اور وہ اتنا بیچین تھا کہ آقا کے گھوڑے سے اترنے کا انتظار بھی نہ کیا حسین کا پاؤ اپنی رکاب گھوڑے کی رکاب میں ہے وہی پہ حسین کے پہر پہ اپنا سر رک دیا اخت تو یبنا رسول اللہ پردند رسول میں نے خطا کی پردند رسول میں نے گناہ کیا تجھے تیری ماں خاتمہ زہرہ کا واسطہ میری اس خطہ اور گناہ کو مات کر دی حسین گھوڑے سے اتر کے ہر کو گنے سے لگاتے اور کہتے اے ہر یہ کہہ رہا انتہ اخری پی دنیا والا آخرہ ارے تو تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے میرے اکستاذ ایک جمعہ مسائب میں پڑھتے یہ جملہ سنا سارا لشکر حسین اپنی سواریوں سے ہوتار آیا ارے حسین کا بھائی زمین پہ پیدے کھڑا ہو اور ہم سواری پہ بیٹھے رہے بڑا شاندار استقبال ہوا لیکن لیکن اس کے بعد حسین نے دو جملے کہیں پہلا جملہ تو ٹھیک دوسرا جملہ حر کو ترپا گیا حسین نے کہ حر آدم بہت خوش ہوں آدم بہت خوش ہوں تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آگیا ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آگیا جہنم کو چھوڑ کے جنت پہ آگیا لیکن ہر میں تُس سے شرمندہ بھی ہوں ارے میرا آقا ہر سے کہہ رہا میں تُس سے شرمندہ بھی ہوں آج شرمندہ کس بات پر جب تُو میرا دشمن بن کے راستے میں آیا تھا تو اتنا پانی پلایا تھا کہ تیرے گھوڑوں تکنے پانی سے موں کو ہٹا لیا آج میرا بھائی اور مہمان بن کے آیا ہے اور حسین تیری خدمت میں پانی کا ایک جام بھی بیش نہیں کر سکتا تیرا آقا تُس سے بڑا شرمندہ ہے مگر یہ جملہ ار کو ترپا گیا دھبرا کے کہ آقا وہی گناہ تو محب کرانے آیا ہوں آقا میں خود بھی مقتل میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے پہلے میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دیجئے حسین نے کہ آج کا دن ایسا ہے سب کو مرنا ہے کوئی پہلے مرے گا کوئی باپ کے گناہ کو معاف کرا دے ہر کے بیٹے کا جہاز شروع ہوا تھوڑی دیر گزری ہر کا بیٹا گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا اور پلٹ کے آواز دی یا ابتا ادرکنی بابا ادری مزارہ میری مدد کو آئی بس یہ جملہ سننا ہر تلق گیا ہر نے دو بڑے عجیب جملے کہے پہلا جملہ یہ کہا اور تم زحمت نہ کرو تم یہی بیٹھو تم میرے مہمان ہو تمہارے بیٹے کو میں لے کے ہوں گا اور دوسرا جملہ اسی پر آج کے مسائب ختم دوسرا جملہ ہر سنو ایک بات یاد رکھو تم بوڑے باپ وہ جوان بیٹا ہے بوڑے باپ کبھی جوان بیٹے کے سرانے نہیں جاتے ہیں بوڑے باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے ہیں تم بیٹھو لاشا اٹھا کے میں لاؤں گا آخری جملہ آگ سے نہیں کہنا آقا حسین سے ہاتھ جوان آقا اگر جوان بیٹا مارا جائے تو یہ کہا جائے بوڑے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے اور جب علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا ہاں یہ بوڑا باپ کس طرح اکبر کے لاشے تک خدا وندہ تجھے میرے مظلوم آقا حسین کے اس مسائعب اور تجھے میرے مظلوم آقا کے اس امتحان اکبر اور تجھے میرے مظلوم آقا کی اس رحمت کا واسطہ آج کی مجلس میں مومنین اور مومنات ان کو دنیا اور آخریت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما ان کی ساری دعائیں راجت قبول فرما دنیا بھر کے صاحبان امان کو اپنے عفض امان میں فرما غم حسین اور غم اہل بیت کی علاوہ دنیا اور آخریت میں کوئی غم نہ ملے ظہور امام میں تاجیل فرما مات حسین